اسلام علیکم یہ ہمارے پاس ایک کام والا پیس آیا ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ شاڈ بن گئی ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے اس کی لیندھ شاڈ انہوں نے بنا دی ہے پتہ نہیں اب یہ گلتی سے ہوا یہاں کسٹمر نے انہوں کو انترہ ہی بتایا تھا برحال اس کی جو بیک سائٹ کی یہ دیکھیں بالکل پلین ہے اس کی بیک سائٹ ہم نے لمبی کرنی ہے آلماس 45 کرنی ہے اور یہ کس طرح سے ہم نے لمبی کرنی ہے اب اس میں مٹیئل کیا استعمال کریں گے ہم یہ لیس کا یوز کریں گے اور گنزا کا یوز کریں گے اور لیس کا اور اس کے بعد ہم یہ کچھ موٹا دا گا یوز کریں گے سلائیوں کے لیے تو بنا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح سے اس کی لیندھ جو ہے وہ ایک سٹینڈ ہو سکتی ہے آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا تو جی اس پیس کی لیندھ ہم بڑھا چکے ہیں فرنٹ کے گھیرے کی بات اگر کریں تو فرنٹ کے گھیرے پہ یہ ہم نے اورگنزا کا نیچے پیس لگا دیا ٹھیک ہے ان کو فرنٹ سے تو اتنی چاہیے تھے بیسکلی جو چیز ہیں وہ بیک سائیڈ ہے اور گلا بھی تنگ کرنے کے لیے چھوٹا کرنے کے لیے ہم نے یہ پیس لگا دیا اس کے اندر اور بیک سائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک سائیڈ کو ہم نے لمبا کیا ہے کچھ اس طرح سے میں آپ کو ایک منٹ یہ کمیز بچھا کے دکھاتا ہوں یہ ہے اس کی بیک سائیڈ یہ نیچے ہم نے لیس لگائی ہے جو کہ آدھی سی نیچے کر کے یہ اس کی جو پتیاں ہیں یہ نیچے نیچے آ رہی ہیں اور اس کے بعد یہ موٹے دا اگر سے ہم نے اس کے اورگنزا کے اوپر باکس بنایا اور بلکل دیکھیں کیسے ایک جیسے بلکل سارے باکسز ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی اس میں نہ تو کوئی نشان لگایا اور نہ کچھ بھی کیے بغیر اس کے بڑے ایک جیسے باکسز بنے اگر آپ کو بھی اس میں پرابلم ہوتی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں صرف باکس لکھ دیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سلائیاں کس طرح سیدھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریبن ہم نے لگائے ہیں گولڈن اوپر تین اور اوورال جو ہے اس کی بیک کی لک بڑی پیاری بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی بیک کی لک امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو کسی جگہ پہ انشاءاللہ کام آئے گی تو بہت شکریہ اللہ حافظ